اسلام علیکم آئے محمد رزوان خان خان ٹیکنگ یوٹیوب چینل سے آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آپ کے لئے سپیشل انفرمیشنز جو سٹورینٹ سٹیچرز کے لئے ہوتی ہیں وہ بھی میں لے کے آ رہا ہوں کہ حکومت پنجاب گورنٹ آف پاکستان جو بھی سبائی گورنٹس ہیں وہ کیا کیا پیغامات لے کے آ رہی ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ انسان کو ریالٹی بھی اس کے سامنے ہونی چاہیے کہ انسان کو سیکھنا چاہیے اور خدا کی قدرت کے ساتھ سے اگر دیکھا جائے کہ ایک پرندوں کا بادشاہ ہے ایگل اس کا انسان کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور انسان جو ہے سٹوڈنٹس از سٹوڈنٹس از ٹیچرز ہم سب جو ہے ایسی جو سٹوڈیز ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط عمل کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت احتیاط چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں ان جو سٹوڈیز ہوتی ہیں ایسی سٹوڈیز جو مطلب کہ آپ پرندوں کا بادشاہ آقاب ہے اور اس کی بارے میں جو آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بوڑا ہو جاتا ہے تو موت سے بچنے اور دوبارہ جوان ہونے کے لیے وہ کیا کام کرتا ہے جسے وہ مزید تیس سال تک زندہ رہتا ہے تو ایسی جو ایڈوینچرز جو ہوتی ہیں یہ مطلب کہ ہیران کون باتیں ہوتی ہیں ان سے بھی ہمیں بہت ساری سبق عموز باتیں ہیں اس جو ہے وہ پتا چلتی ہیں اور ان سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو آج میں آپ کو خدا کی قدرت کے بارے میں بتاؤں گا کہ خدا کی قدرت اور یہ ایگل اور یہ پرندوں کا بارشاہ یہ کس طرح جو ہے اس کی سٹوری کیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں جو فرسٹ چینل کو دیکھ رہے ہیں جو اس ویڈیو کو فرسٹ چینل دیکھ رہے ہیں وہ لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا بہتا ہے ہر انفو آپ کی بیلیز پر ہر طرح کی انفو آپ کو پہنچاؤں گا خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل کی طرف سے تو ہم دیکھتے ہیں آج کی اپنی سٹوری تو اس میں آپ کے سامنے یہ ایک عقاب ہے اس کی عمر ہوتی ہے ستر سال عالم حسوس کی ستر سال تک عمر ہوتی ہے اور اس عمر تک پہنچے کے لیے بہت سے مشکلات ہوتی ہیں اس کے سامنے اور جب وہ چالیس سال کا ہوتا ہے جیسے ہم انسان ہوتے ہیں چالیس سال تک پہنچے پہتے ہیں ہمارے ہر چیز جو ہوتا ہے آخر کار اس نے ختم ہوتا ہوتا ہے اس میں وہ طاقت نہیں رہتی تو اسی طرح اس کے پنجے جو ہوتے ہیں جن میں اس کی طاقت ہوتی ہے وہ مطلب کہ ان سے شکار کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ پرواز کرتا ہے وہ پرواز جو ہوتی ہے وہ بھی آخر کار پرواز پرواز میں ہی رہتی وہ بھاری ہو جاتے ہیں اور سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور اڑان جو ہوتی ہے وہ بھی بھرنے سے سخت دشواری کا سامنے سے کرنا پڑتا ہے اور اس وقت یہاں تک جب وہ بلکل کچھ نہیں کر پتا ایسا انسان ہم دیکھتے ہیں کہ یاد جب وہ مشکلات آتی ہیں جب ہمارا کوئی بھی والی وارس نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موت لے لے ہمیں اس طرح کی موت تسلیم کر لیتا ہے وہ انسان بلکل کمزور ہو جاتا ہے تو ایک سو پچاس دن کے سخت رین مشکل کے لیے وہ تیار ہو جائے تو وہ یہ موت کو تسلیم کرتا ہے تو ساتھی سابق پہوڑوں پہ جاتا ہے وہاں پہ سخت میند کرتا ہے ایک سو پچاس دن لگا رہتا ہے اپنی چونچ کو پتھروں پہ مارتا ہے وہاں پہ اس کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے نئی چونچیں نکلتی ہیں پھر وہ سارے ناخن جڑ سے کھاٹ پھینکتا ہے اور جن سے اس کے نئی ناخن نکل آتے ہیں وہ چونچ اور ناخن جو ہوتی ہیں وہ اپنے ایک ایک بال اکھاڑ دیتا ہے اس سارے عمل کے پروسس کے اندر اس کے پانچ ماہ کے طویل تکلیف جو ہے اس کی مشکت کا جو ہے وہ گزرنا ہوتا ہے اس سے بہت سے تکلیف ہوتی ہے اور اس نے وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا اس طرح وہ تیس سال مزید زندہ رہ باتا ہے عقاب کی زندگی اور ان ساری باتوں سے ہم یہ سبک ملتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے لئے اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے بہتر زندگی گزار سکیں اگرچہ اس زندگی کو بدلنے کے لئے ہمیں سخت جدوجہہ نکیوں نہ کرنی پڑے تو یہ تھی ایک سبک آموز جو ہے نا سٹوری آپ کے سامنے ایگر انسان کا کیا کیا ایک لنک اس میں سے آپ کو ملا ہوگا تو ہپسو آپ کو بھی میری ویڈیو اور ایک سٹوری جو ہے ایک ہران کن سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی ریالٹی ہے تو ہپسو آپ میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو پرس کرنا بھول ہر انفو آپ کو پچھاؤں گا ان ٹائم ویڈ لیٹی ایس ٹیچ کے ساتھ تینکیو ویڈی مچ